ہائے فرینز اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کو قدع آلیا تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ٹکن انگارا کی ریسپی جو کہ بہت ہی امیزنگ بن کے تیار ہوا ہے اور یہ دعوتوں میں ایک خاص حصہ بنا سکتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ یہ میری فیورٹ ریسپی میں سے ایک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے تو ٹکن انگارا ریسپی بنانے کے لیے میں نے ہاں پر لے لیا ہے آدھر کلو چکن جس کو کہ خوب اچھے سے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد ہم اسے مائنیٹ کریں گے تو یہیں پر ہم ایڈ کر دی رہے ہیں 3-4 کپ دہی پلیز آپ یہاں پہ فریش دہی کا ہی استعمال کیجے گا ساتھ ساتھ ہم یہیں پر ایڈ کر دیں گے 1.5 تی سپون نمک 1 تی سپون ہم ادھر کلیسوں کا پیس یہیں پر ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کر دیں گے پنچ آف فوڈ کلر جس سے بہت اچھا لوگ آ جاتا ہے ہمارے انگارہ چکن کے اندر اور پھر ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے اوپر نیچے کر کے خوب اچھے سے میکس کر لیں گے تاکہ جتنی بھی چیزیں ہم نے اس میں دال لیا ہے خوب اچھے سے میکس ہو جائیں اور ہم اسے یہاں پہ آدھر گھنٹے کے لیے مائنیٹ کریں گے آپ اپنی ٹائم کی سہوریت کے حساب سے بھی مائنیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی مائنیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے لے لی ہے ایک میڈیم سائز کے پیاز دو میڈیم سائز کے ٹاماتر دونوں کو یہ رفلی چاپ کر لیا ہے تو اب ہمیں ایک جار لیں گے اور اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے ان دونوں چیزوں کو اور اس کا ایک فائن پیس بنا لیں گے میں یہاں پہ پانی ایڈ نہیں کر دی ہوں لیکن اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ تھوڑا سا پانی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اگرام فائن پیس یہاں پہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو یہاں پہ چکن کو مائنیٹ ہوئے ویل ہو چکا ہے آدھا گھنٹا تو ہم ایک برننگ فلیم کے اوپر لیں گے ایک کڑائی اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون اوائل اور یہاں پہ تیر کو اچھا گرم ہونے دیں گے اور جب ہمارا تیر یہاں پہ اچھا گرم ہو جائے گا ہم یہاں پہ گیس کی فلیم کو لوگ کریں گے اور یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس جس کو کی سائزوں میں کٹ کر لیا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم یہاں پہ پیاس کو کوب اچھا سے فرائے کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن کلر کی نہیں ہو جاتی دو سے تیر منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پیاس جو ہے وہ گولڈن فرائے ہو گئی ہے تو ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ہم نے جو چکن مارینیٹ کیا تھا اس کو اور اسے یہاں پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے جب تک جو دہی ہے وہ اپنا پانی نہیں چھوڑ دے گا اور آئل جو ہے وہ سرفیس پہ نہیں آ جائے گا تب تک ہم اسے لگتار فرائے کرتے رہیں گے سٹر کر کر کے تو یہاں پہ چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے چکن کو میڈیم فلیم پہ فرائے ہوتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے وہ سرفیس پہ آنے لگا ہے اور دہی نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم یہی پر ایڈ کریں گے کچھ پاورڈر انگویڈینڈز جیس میں ہم دال دے رہے ہیں یہاں پہ 3-4 ٹی سپون نمک ہم نے نمک کو مارینیشن کے ٹائم پہ بھی دالا تھا اس بات کا دھیان رکھے گا 1 ٹی سپون ہم یہاں پہ ریڈ چلی پاورڈر یعنی کی لال مرش پاورڈر دال دے رہے ہیں نمک اور مرش کو ہم بعد میں بھی ایڈجس کر سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون ہم یہاں پہ ہلدی پاورڈر کا استعمال کریں گے اور 2 ٹی سپون ہم یہاں پہ ایڈ کرتے رہے ہیں دھنیا پاورڈر اور پھر ہم یہاں پہ 2-3 نٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ان سبھی مسالوں کو اچھے سے فرائے کر لیں گے یعنی کی بھون لیں گے تاکہ مسالوں کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور ضرورت پڑھنے پہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں تو اس طریقے سے 2-3 نٹ کے لیے ہمیں یہاں پہ فرائے کر لینا ہے اپنے سبھی مسالوں کو تو یہاں پر ہمارے مسالیں خوب اچھے سے بھون چکے ہیں تو اب ہم ہی پر ایڈ کر دیں گے جو پیاز اور ٹماٹر کا ہم نے فائن پیس تیار کیا تھا اور میرے جار میں یہاں پہ کافی سارا پیس اگاوا ہے تو میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو بھی یہاں پہ ایڈ آن کر دی رہی ہوں اور پھر یہاں پہ اسے میڈیم فلیم پہ 2-3 نٹ کے لیے خوب اچھے سے فرائے کر لوں گی جب تک پیاز اور ٹماٹر اپنا پانی نہیں چھوڑ دیں گے اور آئل جو ہے وہ سرفیس پہ نہیں آ جائے گا میں اس کو بیچ میں سٹیل کرتی رہوں گی اور اس طریقے سے فرائے کر لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2-3 نٹ بعد ہمارا جو آئل ہے وہ بھی سرفیس پہ آ چکا ہے تو اب ہم ہی پر ایک کر دیں گے 1 ٹیٹلی سپون کریم آپ یہاں پہ دودھ پہ جمیوی ملائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ امول کریم ڈالی ہے ساتھ ساتھ ہی پر ایڈ کر دیری ہوں 1.5 ٹیٹلی سپون گرم مسالہ پوڈر اور ان سبھی کو خوب اچھے سے مکس کر لوں گی کریم ڈالنے سے بہت ہی اچھا ہمارا ٹکسٹر بھی آ جاتا ہے اور بہت ہی اچھا ہمارا فلیور فول انگارہ چکن بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور سے ایڈ کریے گا تو یہاں پہ 2 سے 3 ملٹ ہو چکے ہیں چکن کو کریم کے ساتھ بھونتے ہوئے تو اب ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے پانی میں یہاں پہ ایڈ کر دی رہی ہوں 1 کپ پانی آپ پانی کی کنسسٹنسی کو اپنے اکورڈنگ بھی ایڈجیز کر سکتے ہیں میں اسے یہاں پہ زیادہ گریوی کا بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ کم پانی بھی ایڈ کریں اگر آپ اس کو تھک بنانا چاہ رہے ہیں اور میں یہاں پہ ایک بوئل آنے کا اس میں ویٹ کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چکن انگارے کے اندر ایک بوئل بھی آ دی ہے تو میں یہاں پہ گیس کی فلم کو لوگ کروں گی اور ڈھک کر اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پکاؤں گی تو ملتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ بعد تو یہاں پہ پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے چکن کو پکتے ہوئے تو اب ہم اس کے لٹ کو یہاں پر کھوڑ کر دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ سکتے ہے کہ ہمارا چکن اور کوم tens زورٹ جائے آئے قطعا کیونکہ یہ ہے چکرن یہ بلکل انکمپلیٹ سا ہے تو ہم نے یہاں پہ انگارہ لیا ہے اس کو خوب اچھا گرم کر لیا ہے اور جب یہ انگارہ خوب اچھا گرم ہو جائے گا ہم اس طریقے سے کٹوری پہ پلیس کر دیں گے اور پھر ہم اس کٹوری کو کیرفلی اس کڑائی کے اندر پلیس کر دیں گے اور دال دیں گے 1 ٹی سپون اوائل اور اس کو کور کر دیں گے 10 منٹ کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چکن انگارے کے اندر جو انگارہ ہے وہ کتنی اچھے سے سموک ریلیز کر رہا ہے اسی سے بہت ہی اچھا فریور آ جائے گا تو ملتے ہیں 10 منٹ بعد تو 10 منٹ بعد ہم اس کے لیٹ کو یہاں پہ کھولیں گے اور اس کٹوری کو ڈسکار کر دیں گے اور چلتے ہیں ڈش آؤٹ کرنے کے لیے تو یہ دیجئے چبدت سا انگارہ چکن ہمارا بند کے تیار ہو گیا ہے اور آپ اس کو سر کر سکتے ہیں روٹی چپاتی اور نان کے ساتھ اور اگر آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو ضرور سے لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کیے گا اور فیملی اور فرنڈز میں شیئر کیجئے گا تھانکس آلور فر وچنگ مائی ویڈیو